اسلام علیکم سیکنڈیئر آج ہم کیٹالوگنگ کورز کے بارے میں مطالعہ کریں گے کیٹالوگنگ کورز کسے کہتے ہیں لائفزی کے مواد کو جب ہم کیٹالوگ کرتے ہیں تو اس کے لئے کچھ رول مقرر کر لیے جاتے ہیں کچھ کورز مقرر کر لیے جاتے ہیں تو ان کورز کے بارے میں آج ہمیں جاننا ہے کور یا ضابطہ کیا ہے کور یا ضابطے سے مراد ہے قائد و ضابط کا ایسا مجموعہ جس کے تحت کسی بھی کام کو سرانجام دینے کے لئے اس پاس سختی سے عمل کیا جائے تاکہ اس کام میں باقائدگی اور یقصانیت پیدا ہو سکے اور ایک خاص میار بھی قائم رکھا جا سکے اسے ہم کور یا ضابطہ کہتے ہیں یعنی کہ کام کو کرنے کے لئے کچھ اصول مقرر کر لینا کچھ ذابطے مقرر کر لینا تاکہ اس کام کو صحیح طریقے سے اثرانجام دیا جا سکے اس کام میں یقصانیت پیدا کی جا سکے وقائدگی سے کام کیا جا سکے اور اس کو میاری بنا جا سکے تو جس طرح دوسرے کاموں کو کرنے کے لئے کچھ اصول مقرر کر دی جاتے ہیں اس طرح لائف ٹیری کے لئے بھی کچھ اصول و ضابط مقرر کیا جاتے ہیں جیسا کہ تمام کارین کو عمل کرنا ان اصول و ضابط پر لازمی ہوتا ہے کہ کتب خانے میں کون کون سے کارین استفادہ کر سکتے ہیں کون سی بکس ایشو ہو سکتی ہیں کون سی بکس ایشو نہیں ہو سکتی اور کن قوانین کو پورا کرنے کے بعد وہ لائف ٹیری سے اصول کے مطابق کتابیں جاری کروا سکتے ہیں تو یہ تمام اصول و ضابط ہم کتب خانوں کے لئے مقرر کرتے ہیں ان کی اگر خلاف ورزی کی جاتی ہے تو کارین لائف ٹیری سے خدمات حاصل نہیں کر سکتے لائف ٹیری سے معلومات نہیں دے سکتے تو اسی طرح کیٹالوگ سازی کے لئے بھی کچھ ضابطیں مقرر کیے گئے ہیں اور ضابطوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ اندراجات میں یکسانیات قائم رکھی جا سکے تاکہ کتاب کے بارے میں جو معلومات ہمیں لکھنی ہیں مصنف کا نام کتاب کا نام اور دوسری تفصیلات ان کو ہر کتب خانے میں ایک ہی طریقے سے لکھا جائے ایک ہی طریقے سے ان کو اس میں لائف ٹیٹالوگ کارڈ پار یا اس فیرست میں درج کیا جائے تو اس کے لئے کچھ اصول مقرر کر دیا جاتے ہیں جیسا کہ مغربی موالک میں مصنفین کے ناموں کے اندراج کے سلسلے میں یہ ایک اصول وضع کر دیا گیا ہے مقرر کر دیا گیا ہے بنا دیا گیا ہے کہ ہر مصنف کے نام کے آخری جوز میں اندراج کیا جائے گا یعنی کہ مصنف کے نام کے آخری جوز کو پہلے لکھا جائے گا اور باقی مصنف کا نام بعد میں لکھا جائے گا تو یہ مغربی ناموں کو درج کرنے کے لئے ایک اصول مقرر کیا گیا ہے جو مغربی موالک کے تمام مغربی ناموں کو درج کرنے کا ایک یہی طریقہ کار ہے اس طرح ان تمام ناموں کو درج کرنے میں یقصانیت قائم رہتی ہے ہر جگہ اس نام کو اسی طرح ہی درج کیا جاتا ہے اس یہ عمال کٹالوگ سازی کے ذابطے کا مقصد بھی ہے تاکہ اندراجات میں انٹریز میں معلومات کو درج کرنے میں یقصانیت پیدا کی جا سکے کٹالوگ سازی کے ذابطے کے بارے میں یہ رائے مناسب معلوم ہوتی ہے یعنی کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک ہی نو کے اندراجات میں یقصانیت اور میار قائم رکھنے کے لئے کٹالوگ سازی کے ذابطوں کی ترطیب اور تدوین عمل میں آئی یہ ایک ہی جیسی معلومات کو درج کرنے میں یقصانیت پیدا کرنے کے لئے کہ ایک مصنف کے نام کو ہر جگہ اسی طریقے سے درج کیا جائے اسی جگہ اسے جس نام کے جس حصے سے درج کرنا ہے اس کے اسی نام کے حصے سے ہر لائپ ڈیری میں ہر جگہ اس کو اسی طرح فیرست میں درج کیا جائے تو اس یقصانیت اور میار کو قائم رکھنے کے لئے صول و ذوابت مقرر کیے گئے کٹالوگ سازی کے ذابطوں کی ضرورت محسوس کی گئے کٹالوگ سازی کے ذابطوں کی ترطیب اور تدوین عمل میں آئی اب ہے تاریخ کے کٹالوگ سازی کے ذوابت کی تاریخ کیا ہے کب سے کٹالوگ سازی کے ذابطوں کو متین کیا گیا یا بنائے گئے تو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں جب ہم ہسٹری آف کٹالوگنگ یا ہسٹری آف کٹالوگ کورز کے بارے میں جانتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے جتنے کے کتب خانوں کی تاریخ یعنی دنیا کا سب سے پہلا کتب خانہ آشور بنی پال کا کتب خانہ ہے اس کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جہاں مواج جو مٹی کی تختیوں پر تھا اس کتب خانے کا کٹالوگ بھی اس کتب خانے کی فیرست بھی مٹی کی تختیوں پر ترطیب دی گئی تھی اور یہ عمل کٹالوگ سازی کی ابتدہ اور کٹالوگ سازی کے ذابطے کی اولین کوشش تھی اسی طرح سکندریہ لائف ڈیری کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ سکندریہ لائف ڈیری جس دنیا کی پہلی باقاعدہ لائف ڈیری تصور کیا جاتا ہے یہاں مواد کو کسی بھی ترتیب سے رکھنے کی سب سے پہلی کوشش کی گئی کہ کہا جاتا ہے کہ لائف ڈیری سائنس کی ابتدہ تو سکندریہ لائف ڈیری ہی سے ہی شروع ہو گئی تھی کیونکہ جیسے سکندریہ لائف ڈیری قائم کی سکندریہ لائف ڈیری کے مواد کو باقاعدہ اصول و ضابط کے تحت ترتیب دیا گیا تو لہٰذا لائف ڈیری سائنس یا لائف ڈیری کی علم کی ابتداء ہمیں سکندریہ کے کتب کھانے سے ہی ملتی ہے سکندریہ کا کتب کھانا جس کا کٹلاغ اور جو ایک فلوسفر بھی تھا ایک مشہور فلسفی تھا کیلی مارکس اس نے اس کتب کھانے کا کیٹالاغ یعنی کتب کھانے کی فیرز پینیکس کے نام سے ترتیب دی کیلی مارکس نے کیٹالاغ کی تیاری میں جو اصول و ضابط مقرر کیے وہ آج بھی جب ہم کتب کھانوں کے کیٹالاغ بناتے ہیں تو ان اصول و ضابط کو مدلز رکھا جاتا ہے آج بھی وہ کٹلاغ سازی کے ضابطوں میں خلیدی حیثیت رکھتے ہیں ان کو خاص اہمیت دی جاتی ہے انہی کے مطابق آج کی لائبڈری میں مواد کو کٹلاغ کرنے کے لیے جو اصول مقرر کیا جاتے ہیں انہی اصولوں سے یعنی کہ سکندریہ لائبڈری کے نمو کے لیے جو کٹلاغ بنایا گیا اس کے لیے جو اصول مقرر کیا گیا انہی اصولوں کو آج بھی فالو کیا جاتا ہے اپنایا جاتا ہے ان کے مطابق کام کیا جاتا ہے اسی طرح علامہ ابن ندیم بغدادی جس کا نام کتابیت کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مشہور ہے انہوں نے اپنی ایک فیرست کتابوں کی فیرست الفیرست کے نام سے تیار کی الفیرست جو کہ نو سو ستاون ایسوی میں تیار ہوئی اور اس فیرست کے مطبوع نسخے آج بھی کچھ لائپ جیز میں موجود ہیں اس فیرست کو کتابیات بھی کہا جا سکتا ہے اور یہ یونین کٹالوگ بھی کہلاتا ہے کہ کئی کتب خانوں میں موجود مواد کی یہ فیرست ہے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ایسے کتب خانیں قائم ہوتے چلے گئے اور ان کتب خانوں میں کٹالوگ ترطیب دینے کا عمل شروع ہوا تو ساتھ ہی نئے سے نئے اصول ضابط یا کورس بھی تشکیل دیے جاتے گئے ان تمام کٹالوگ کی تدوین میں بھی عمل میں آتی گئی اور ضابطیں بھی تشکیل دیے جاتے گئے ان تمام کٹالوگ کی فیرست اور تفصیل کافی وسیع ہے لمبی ہے کافی زیادہ ہے ان میں سے چند کازکر ایک کتاب جو کہ مصنفان نسیم فاطمہ ہیں اینی کتاب علم کتب خانہ جو انیس سو اسی میں پہملش ہوئی لائیوڈری پرموشن بیورو ایک ادارہ ہے جس ادارے نے اس کتاب کو شائع کیا اس میں کٹالوگ سازی کے ضابطوں کی مقصرن تفصیل دیکھی جا سکتی ہے جو اس میں جو تفصیل بتائی ہے اس میں سے چند کازکر میں بھی آپ کو کروں گی آپ کے سامنے اور آپ کو ان ضابطوں کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس میں انسیم فاطمہ نے اپنی کتاب علم کتب خانہ میں کٹالوگ سازی کے کن کن ضابطوں کا ذکر کیا ہے اور وہ کس نے ترتیب دیئے اور کب ترتیب دیئے گئے نمبر ایک پندرہ سو چھانمے میں اینڈرو مانسل جو کہ ایک انگریز کتب فروش تھا اس نے انگریزی کی مطبعات انگلیش کی لکھی جانے والی بکس کا کیٹالوگ ترتیب دیا اور یہ اس کا پہلا کیٹالوگ تھا جس میں اس نے مصنفین کے ناموں کا اندراج خاندانی نام کے تحت کیا جیسا اینڈرو مانسل نے پندرہ سو چھانمے میں انگریزی کتب کا انگلیش کی بکس کا جب اندراج کی فیرست مرتب کی اس میں مصنف کے نام کو لکھتے وقت اندراج کرتے وقت اس نے اس بات کا خیار رکھا کہ مصنف نے اگر اپنے نام کے ساتھ خاندانی نام لکھا ہے تو اس کا اندراج خاندانی نام کے تحت کیا جیسا ویلیم شیکسپیر شیکسپیر اس کا خاندانی نام ہے تو شیکسپیر اور اس کے بات کومہ ان کی ویلیم شیکسپیر کی کتابوں کو اس طرح سے درد کیا تو اسی طرح اس نے ان کتابوں کو جو اس کے پاس تھیں اس کا جب کٹلاؤ یا یہ فیرست بنائی تو سب سے پہلے اس وقت پندرہ سو چھانمے میں مصنف کے نام کو لکھتے ہوئے اس نے مصنف کے نام کو خاندانی نام کے تحت ترتیب دیا خاندانی نام کو پہلے لکھا اور باقی نام کو بعد میں لکھا سترہ سو پجھتر میں پیرس کی سائنس و قادمی میں سے متعلق ایک شخص ایب روزر نے کارڈ پر کیٹالاؤگ مرتب کرنے کا طریقہ جاری کیا سترہ سو پجھتر ایسوی میں سب سے پہلے کارڈ بار کتب کھانے کا کٹالاؤگ کتب کھانے کی فیرس ترتیب دی گئی اور پیرس میں ترتیب دی گئی اور اس نے کارڈ کو متعرف کر آیا سب سے پہلے کارڈ کٹالاؤگ کی جو شکل میں تبدیلی آئی اس سے پہلے کتابی صورت میں اورا کی صورت میں یا اس کے مطبوع صورت میں کٹالاؤگ یعنی فیرس تیار کی جاتی تھی لیکن اس نے سب سے پہلے کارڈ کی صورت میں کٹالاؤگ مرتب گیا اور یہاں سے کارڈ کی کٹالاؤگ کی ظاہری ساخت بھی تبدیل ہوئی یہ تھے چند کتب خانوں کے کٹالاؤگ کوڑ کا مختصرن تعرف جو آج میں نے کروایا ہے اس کے بعد اگلے چند جو ہوں گے وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گی آج کے لیے اتنا ہی کافیش ہے کٹالاؤگ